اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا سب خیریت سے ہیں آج میں آپ کے لئے ریسپی لائی ہوں گوپی گوشت کی جو سردیوں میں سب سے اچھی ڈش سبزی میں گوپی لگتی ہے تقریباً آلمہ سب کو اور گوپی گوشت کی ریسپی بہت ایزی اور آسان ہے جس کے لئے یہ میں نے ہافٹیٹی گوشت لے لیا اور یہ بیپ کا گوشت ہے اور چند ٹیماتر ایک عدد پیاز اس کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا اور یہ لسن تھوڑا سا دیسی لسن ہے اور یہ ٹیماتر ہے یہ ہم سب چیزیں جو ٹیماتر لسن اور پیاز کوکر میں ڈال دیں گے اور یہ گوشت بھی گوشت کو پہلے اچھی طرح ہم نے واش کر لیا پہلے ہم گوشت کو گھل آ لیں گے اچھی طرح یہ کیونکہ یہ مسالہ سارا ہے اس گوشت کے اندر ہی میں نے ٹیماتر ٹیماتر اس طرح مجھے کاٹنا زیادہ سان لگتے ہیں کہ آرام سے چھلکا اتر جاتا ہے جب وہ گل جاتا ہے گوشت اور ہر چیز تو میش بھی آرام سے ہو جاتے ہیں یہ سب سے ایزی طریقہ ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا تھوڑا سا نمک نمک پہلے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے پھر گوشت نہیں گلتا جلدی اگر نمک کم ڈالیں گے تو گوشت جلدی گل جائے گا تھوڑا سا نمک ڈالا تھوڑی ہی سی ہم اس میں حلدی شامل کر دیں گے حلدی شامل کر دیں گے تھوڑا سا ثابت مسالے ہیں جس میں ون ٹیبل سپون زیرہ دو سے تین چار در لون اور تھوڑی سی دارچینی اور تیز پاتھ یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم کوکر کو بند کر دیں گے کوکر کو بند کر دیں گے کوکر کو بند کر دیں گے اب ہمارا جو ہے آل موت گوشت گل چکے میں نے مسالے اس کو میں نے کوکر سے نکال کے پین میں ڈال لیا ہے اب ہم یہ سارا وہی مکسچر ہے پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا آئل شامل کرنا ہے آئل میں ہم گوشت کو اچھی طرح فرائے کریں گے تاکہ گوشت اچھی طرح جب مسالے اور گوشت مکس ہو جائے اچھی طرح تو پھر ہم اس میں کو بھی یہ دیکھیں ٹرماتر بلکل محش ہو گئے ہیں یہ پتہ بھی نہیں لگتا ہے ٹرماتر اس طرح زیادہ کٹنگ کرنے سے بہتر ہے بس ایک کٹ لگائیں درمیان میں اور یہ دیکھیں اس میں ہم نے یہ مسالہ جات جائیں گے تھوڑی سی اجوائن بلیک پیپر، خوشک دھنیا، رائی دانا، کٹی ہوئی لال مرچ، رڈ چلی پاورڈر اور تھوڑا سادر پاورڈر یہ سارے مسالے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جب ہمیں لگے کہ پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے گوشت ہمارا بلکل اچھی طرح بھونا گیا ہے فرائی ہو گیا ہے تو ہم اس میں پھر گوبی شامل کر دیں گے یہ لسن، ادرک اور ہری مچ اس میں شامل کیا ہے اس کا پیسٹ اس کو بس ہلکا ہلکا میں نے کوٹ لیا تھا گوپی کو کٹ کر میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے یہ دیکھیں کٹنگ کر لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسٹنگ کرنے بڑے بڑے پیس کرنے اس کو پھر کٹنگ کرنے کے بعد دھویا ہے میں نے کھلے پانی میں کیوں کہ کچھ اندر اگر مٹی یا کیڑے وغیرہ ہوں تو نکل جاتے ہیں ویسے تو گوپی آج کل بہت اچھی آ رہی ہے کیوریس نہیں ہوتے لیکن کئی نہ کئی کارتے وقت نظر آئی تو چھوٹا ہوتا ہے تو میں نے کہا وہ گوشت اس کے اندر نہ آ جائے ہم گوپی گوشتی بناتے ہیں دوسرا اب یہ گوپی میں نے اس میں شامل کر دی ہے گوپی کو ہم تھوڑا سا اس میں مسالے کے اندر گوشت بنا گیا اس پر میں نے کچھ نہیں شامل کیا بس گوپی کو ہم نے شامل کیا ہے اور اس کو ہم پانچ دس منٹ پہلے ایسے ہی اس کو پکائیں گے اچھی طرح گوشت کے ساتھ مکس کر کے پکائیں گے اور زیادہ چمچ نہیں ہلانا کہ گوپی کا کیوہ بن جائے گوپی نہیں ٹوٹنی چاہیے بس ہلکی ہلکی تو گلتے وقت تھوڑی سی تو ہو جاتی اس لئے ہمیں بڑے بڑے پیس کٹے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈھام دیا تھا تو یہ دیکھیں گوپی ہماری گل گئی ہے تقریبا اس میں پانی بلکل شامل نہیں کرنا گوپی کا اپنا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو ڈھام دیتے ہیں ہلکی آنچ میں تو گوپی اچھی طرح گل جاتی ہے یہ دیکھیں گوپی گوشت بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی پیسٹی اور مزیدار بنتا ہے گوپی گوشت سربیوں کی جو سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے گوپی ہی یہ کھائی جاتی ہے گوپی آلو گوپی گوشت پر کئیوں کو نہیں بھی پسند گوپی ہوتی پر زیادہ تر موسٹری گوپی لوگوں کو پسند ہوتی ہے اس میں میں نے گارنش کیا درک ہری میرش کے ساتھ بہت ایزی اور آسان ریسپی جو ہر کوئی بنا سکتا ہے اس میں کچھ مشکل نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں بھی بتائیے گا ضرور اللہ حافظ